جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے ہاں یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانوگے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا حضرت عیسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو فائدہ نہیں دے گا بلکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں صحیح آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا حضور گصے میں آکے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پر حیات ہوتے ہیں تو ان کو محمد کی پیر بھی کلاو اور کوئی چارہ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور کا ذکر اتنا کیوں کریں اتنا ذکر حضور کا کیوں کریں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو یہ مفتیان اکرام اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا تصور موجود ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو آپ گوھر کریں عیسائی مذہب میں وہ تین خدا مانتے ہیں مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی اور بھی ہندوستان میں جو مذہب ہیں ان میں بھی اوپر والا اوپر والا کہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے ٹھیک تب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا میں اللہ کا ذکر ہی کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے یہ ذمہ داری سے محس کر رہا ہوں اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے دوسری بات اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے ہاں یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانوگے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا حضرت عیسیٰ کے واسطے سے مانو تو فائدہ نہیں دے گا بلکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں صحیح اعقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا حضور گشے میں آکے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پر حیات ہوتے ہیں تو ان کو محمد کی پیر بھی کے لاب اور کوئی چارہ نہ ہوتا خدا سے کلام کرنے والا قلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے اگر دورِ رسالتِ محمدِ عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پر ہوتے تو ان کا کلام کرنا ان کا نبی ہونا صرف ان کے لئے کافی نہیں ہوتا آقا فرماتے جب تک وہ میری پیر بھی نہ کرے تو جب کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں تو آج کی تاریخ میں حرم بازہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے تو پھر حضور کا ذکر اس لئے ہم کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی